السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماروں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے اور آپ سب کی دعوں سے ماشاءاللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر رات کا ٹائم تھا اور میں باہر کہیں جا رہی تھی تو میں نے بلوگ یہیں سے سٹارٹ کر دیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب جو بلوگ ہیں دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد آیا کریں گے کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس لئے ان سب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ بہت کچھ منیج کرنا پڑتا ہے تو اس لئے جو بلوگ ہیں وہ دو یا تین دن کے بعد آیا کریں گے میں ٹرائے کروں گی کہ میں ڈیلی اپلوڈ کیا کروں لیکن امید ہے کہ دو تین دن کے بعد ہی آیا کریں گے کیونکہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں اس لئے اور میں ہوسپٹل گئی تھی وہاں پر میڈسن کچھ لے کر آنی تھی تو اس وجہ سے میں نہ ہوسپٹل بھی گئی تھی تو یہاں پر بس ہم جا رہے تھے باہر کچھ کھانے کے لئے تو سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم کیا کھاتے ہیں آج جی اب ہم آ رہے تھے آئس کیوں کھانے کے لئے میکڈانلز تو یہاں پر جی ہم سنڈے جو اینا لیں گے تو میں نے چوکلٹ لینی تھی اور بابی بھی بابی جان بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی چوکلٹ کلیور میں کھانی ہے تو ہم نے سنڈے چوکلٹ آرڈر کی تھی تو بائی جو اینا بائی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں کھانی اور ہنے زنگر لینا تھا اپنے لئے دیکھیں جی اب ہم کیا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لی ہے آئس کیم یہ میری فیورٹ ہے مجھے بہت پسند ہے یہ اور آپ سبھی میکڈانلز کا جو ویزیٹ ضرور کرنا یہاں کی جو آئس کیم ہے بہت مزے کی ہے ہاں پر آپ نے ضرور کھائی ہوگی لیکن پھر چلے جائیں جی کھا لیں جا کے اور اس کو اب میں انجوائے کرتی ہوں اور میں ساتھ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میں جس دن ہسپٹل گئی وہاں پر ایسا میں نے کیا دیکھا کہ مجھے دیکھ کر اتنا دکھ ہوا کہ میری آئس سے آنسوں آنے لگے بہت سے تا مجھے دکھ ہوا دیکھ کر مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر میں دل بہت زیادہ سینسٹیو ہوں میں بہت سے زیادہ تو جب میں اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت سے تا دکھتا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے نا وہ آنٹی تھی مطلب وومن تھی تو وہ خود بھی مزور تھی تو وہ سٹوری سناری تھی جو ان کا بیبی ہے اس کی میڈسن لینے آئی تھی وہ کافی پانچے سال کا تھا ان کی بہن کا بیٹھا تھا تو ایک اورت ان سے پوچھ رہی تھی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا اسے تھوڑا سا نفسیات کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کیسے اور کس کا بیبی ہے اور یہاں پر یہ ماسٹر سٹی ہے جی آپ اس کا وزیٹ ضرور کرنا یہ گجرہ والے میں ہے چلیں جی اب آپ نے ٹوپک پر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو اس کے فادر نے اس کی ماں کو ڈیوارس دے دی تو تب سے ہم ہی اس کو سنبھا رہے ہیں اس کی خرچے افورڈ کر رہے ہیں اس کی ماں کو بھی اور وہ جو اس کی خالہ تھی جو اس کو سنبھا رہی تھی وہ خود بھی مزور تھی تو دیکھیں جی ان کی حمد حوصلہ دیکھیں ان کا کہ وہ مزور ہو کے بچوں کا پرہاتی ہیں اپنی بہن کا بھی خرچہ لارہی ہیں اور اس کے بیٹے کا بھی اور پندرہ ہزار اس کا منتھلی جو اے نا وہ خرچہ تھا ڈاکٹر کی فیس تھی سب کچھ تھا تو اس طرح کے لوگوں کی زندگیاں دے کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور سبر دیں اور حمد دیں کہ وہ اپنے جو اے نام ان کو سنبھال سکے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر ضرور دیں تو انہوں نے خود بھی شادی نہیں تھی کروائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانے کو دور کریں اور اس بچے کو صحت و تندرستی ادا کریں تو اس طرح کی سٹوریز جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت بہتر حال میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سلامت رہ کے اور بہتر سے بہتر حال میں رکھے اور تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر حال میں رکھے اس طرح کے لوں گے سٹوریز دیکھ کر کبھی بھی ہمیں اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے نیچے ہی دیکھنا چاہیے ہمیشہ کبھی گرور نہیں کرنا چاہیے تو جب میں نے یہ سٹوری سنی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تو میں نے یہی دوا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حمد دینا کہ وہ مطلب کہ حمد کے ساتھ ان کو آفورڈ بھی کر سکے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہ میں ان کو سنبھال رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا عجر ضرورت دیں آمین تو یہ جی نیکسٹے کا ویلوگ تھا اور یہاں پر بھی میں کئی باہر ہی جا رہی تھی یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں تو گجرہ والے گجرہ والا جو رہتے ہیں ان کو تو یہ پتا ہوگا یہ کونسی سوسائٹی ہے میں ویلوگ میں سوسائٹی کا نیم تو نہیں لے سکتی تو دیکھ کر پتا چل ہی جاتا ہے یہ کونسی سوسائٹی ہے اور میں نے پہلے آپ کے ساتھ ماسٹر سٹی جو اینا وہ شیئر کی وہ جو میں آپ کو پہلے دکھا رہی تھی وہ ماسٹر سٹی تھی اور یہاں کی وہ بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے تو وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو بھی چکی ہے تو اگر کسی نے کوئی گرہ وگرہ لینا ہو تو آپ ماسٹر سٹی کا ویزیٹ ضرور کریں وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے اور یہاں پر ہم رہتے ہیں یہ بھی بہت اچھی سوسائٹی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کیسا لگا تو یہاں پر آج میں نے آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شیئر کرنا ہے کہ میں کونسی بی بی کریم یوز کرتی ہوں وینٹر کا سیزن آ رہا ہے اور آپ کے جو لیپس ہیں وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا میں نے پہلے ہی جو ہے نائنتظام کر لیا ہے اس کے لیے میں نے دراز پر دیکھا تھا تو یہ مجھے بہت پیاری لگی تھی ایک لیپ بام ہے یہ اس طرح بنی ہوئی ہے تو جی باس مجھے بہت پسند آئی تھی تو میں نے یہ آرڈر کر لی اور یہ آپ کے لیپس کو کوئی کلر نہیں دیتی باس یہ آپ کے لیپس کو اچھے سے موشنائز کرتی ہے تو یہ لیپ بام ہے میری طرح سے ریکومنڈ ہے اگر کسی نے یوز کرنی ہے تو وہ دراز سے آرڈر کر سکتا ہے یہ بہت ہی جو 160 کی آئی تھی مجھے ریسیو ہوئی تھی with delivery charges تو آپ کے لیپس کو کوئی کلر نہیں دیتی باس مہشنائز کرتی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سو یہاں سے خراب ہو گئی ہے مجھ سے ابھی یہ نہ کھولتے ٹائم تو مجھے بہت اچھے لگی تھی اور یہ جس طرح کی بول ٹائپ بنی ہوئی ہے تو اس لیے اس میں اور بھی کلر تھے تو اگر کسی کو اچھے لگتی ہے تو آپ اسے دراز سے تو یہاں پر مجھے بوک لگ رہی تھی فروٹس بھی پڑھ ہوئے تھے لیکن فروٹس کھانے کا میں دل نہیں تھا کر رہا تو میں سالن بنایا ہوا تھا آلو کیمے کا سالن تھا تو یہاں پر میں تھوڑا سا نہیں لے لیا ساتھ تھوڑا سا آلو کیمہ لے لیا ہے اور ایک روٹی لے لوں گی تو میں اس کو کھا لیتی ہوں تو پہر کا ٹائم تھا کیونکہ صبح کے ٹائم ہم آج کل جو ہے میں روٹی نہیں کھا رہی نہ ہی بریڈ کھا رہی ہوں بس نہ دہیں میں دو راسیاں ایک راس ڈال کے نہ وہی کھا لیتی ہوں اور آج کے روٹین بہت خراب ہوئی ہے میری جو صبح میں اٹھتی ہوں تقریباً گیارہ بات جاتے ہیں مجھے کبھی بارہ بھی بات جاتے ہیں بہت لیٹ اٹھتی ہوں تو انشاءاللہ کل سے میں اپنی روٹین بھی ٹھیک کروں گی کہ میں ٹائم سے اٹھ جاؤں اور ناشتہ کر لوں اگر ہم جلدی بھی نہیں نہ اٹھتے تو اس سے بھی ہماری جو ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو اس لئے میں کوشش کیا کروں گی کل سے کہ میں انشاءاللہ آٹھ نو اٹھ کے اپنا جو بریک فاسٹ وہ کر لیا کروں اور جی میں کون سی بی بی کریم یوز کرتی ہوں یہ میں پاس تین بی بی کریم ہے یہ سب سے پہلے ایو لائن کی ہے بی بی کریم یہ ایٹ ان وان بی بی کریم ہے یہ مجھے نہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے شاید میں نے اسے لیا ہوا ہے اور اسے میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ کبھی کبار میں نے یوز کرنے ہوتی ہے فانڈیشن بھی یوز کرنا ہوتا ہے اگر مطلب آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو یہ اچھی کافی اچھی کریم ہے ایو لائن کی میں اسے آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے اور یہ میری سکن ٹاؤن کے ساتھ بھی تقریباً میچ ہو ہی جاتی ہے تو زیادہ دارک ہے یہ تھوڑی سی دارک ہے میری سکن ٹاؤن سے یہ تو میں اسے نہ مکس کر کر یوز کر لیتی ہوں تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے میں کس بی بی کریم کے ساتھ مکس کر کر یوز کرتی ہوں تو ٹھیک ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اگر کسی نے یہ والی بی بی کریم یوز کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کی جو فریکنس ہے وہ بہت اچھی ہے مجھے تو بہت پسند ہے آپ لوگ اسے ٹرائے کرنا تو تب ہی آپ کو بیتا چلے گا کہ اس کی فریکنس کیسی ہے تو یہ میں بی بی کریم یوز کرتی ہوں تینوں تو آج میں آپ کو تینوں بتاتی ہوں کون کون سی ہے اور ریکمینڈ بھی کروں گی کہ ان میں سے تین کریمے سے آپ کون سی جو اینا بائے کر سکتے ہیں ایک یہ ہے ایو لائن کی بی بی کریم دوسری میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے گانین کی بی بی کریم اور یہ جی میری سکین ٹون سے کافی لائٹ ہے یہ زیادہ فیر ہے بہت زیادہ تو ایو لائن کی اور گانین کی جو کریم ہے ان دونوں کو مکس کر کر میں یوز کر لیتی ہوں کبھی تو کیونکہ وہ تھوڑی ڈارک ہے اور یہ زیادہ لائٹ ہے تو اوپر سارا کچھ مینچن ہے اس کی فریکنس بھی اچھی ہے تو اگر کسی نے یہ بائے کرنی ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے اگر کسی کی سکین ٹون سے بہت زیادہ فیر ہے تو یہ اس کے لئے پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ کافی جو لائٹ ہے میری سکین سے تو اس لئے اس کو میں کم ہی یوز کرتی ہوں اگر یوز کرنی بھی ہو تو میں اس کو کسی چیز وہ بی بی کریم کے ساتھ مکس کر کر تو یوز کر لیتی آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ میری سکین سے کافی لائٹ ہے تو اس لئے اسے میں ایو لائن کی کریم کے ساتھ مکس کر کر پھر یوز کرتی ہوں ایسے میں سے یوز نہیں کرتی تو اس کی جو اینا فریکنس وہ بھی اچھی ہے تو اب یہ دونوں بی بی کریم ہے اب یہ لاسٹ بی بی کریم ہے یہ ہے لیک می نائن ٹو فائیو بی بی کریم اور اس کی پیکجنگ مجھے بہت پسند ہے اس کا جو یہ ڈکن ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کو آپ ڈیلی بیس پر بھی یوز کر سکتے ہو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ سی کریم ہے اور یہ بلکل بھی نہیں فیل ہوتا کہ آپ نے سکن پر کچھ لگایا ہوا ہے یا نہیں بہت ہی لائٹ سی کریم ہے بہت اچھی ہے اس کی فریکنس بھی اچھی ہے تو اگر کسی نے بائے کرنی ہے تو کر سکتا کریم اگر کسی کا سکن جو ٹون ہے وہ زیادہ فیر ہے تو ایو لائن کی بی بی کریم اس کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر زیادہ فیر ہے تو آپ گانین کی یوز کر لیں اگر تھوڑی سی مطلب ڈارک ہے تو ایو لائن کی آپ یوز کر سکتے سکتے اگر کسی نے بائے کرنی ہے تو آپ ان کو کر سکتے ہو اور ایک یہ ہے کی سکتے آئیل ہے یہ میں نے آرڈر کیا تھا یہ بھی میں نے انسٹرگرام کے پیس سے آرڈر کیا تھا آپ میرے مائن سے نکل گیا ہے کون سا پیس تھا وہ آرڈر کیا تھا یہ کسی آئیل کافی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کوئی آئیل یوز کار رہے ہو ہیر کے لیے تو آپ اس کے اندر ایک ڈکن اس کا ڈال کر ایک یا دو ڈکن اس کے اندر اس آئیل کے اندر ڈال لو ایسے تو آپ اس کر سکتے ہیر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایک دو ڈکن اس میں ڈال لو اپنے ہیر آئیل میں تو اس اس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اچھے لگی تو سبسکرائب کر دی اگر اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب بہت کام لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ کر لیکن سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ میری ویڈیو کو سمجھتے ہیں تو کارنلی اپنے فرنڈ اور فیملی کی ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سب مجھے سپورٹ کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ